نہیں آتی کہ سچ کیا ہے دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں تو ہم نے دیکھ نہیں ہے نا اور اسی سے سچ جو ہے اس کا پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ جو دو ہمارے اہلکار تھے ان کو فلیگ میٹنگ پہ بلانا اور ان پہ گولیاں برسا دینی یہ تو ایک حقیقت ہے نا اسی طرح وہ کشتی ہے پچھلے دنوں اس کے اوپر لگا دیا گیا الزام کے پاکستان سے شاید کوئی دہشت کرتے اسلاح بارود تھا کیا تھا اور اس کو انہوں نے بلو کر دیا اور اب جی ان کی جو اپوزیشن کانگریس پارٹی ہے اور انہیں بالکل اس چیز کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے ان کی اپنے ملک سے آواز اٹھی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے یعنی عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کوئی بھی پارٹی اگر کوئی الزام لگایا جائے یا اس طرح کی خلم کیا جائے تو وہ اس کو اس طرح پوز نہیں کرتے یہ دو مثالیں اب آپ کی میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک ریسنٹلی ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جی دیول جی وہ ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کی پالیسی کے بارے میں بڑا کھلن کھلا بات کی انہوں نے کہا کہ تین طرح کی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں ملیٹری لینگویج میں ایک آپ ڈیفینسیف سٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں پھر آپ دیفینسیف آفینس کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ ٹوٹلی آفینسیف سٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کلیر کیا کہ بھارت آج تک دیفینسیف سٹریٹیجی فالو کر رہا تھا گو ہم اس کو بلیو نہیں کرتے اور اب انہوں نے کہا کہ بھارت نے دیفینسیف آفینسیف آفینس یا آفینسیف آفینس بلکہ یہ دونوں لفظ انہوں نے بار بار یوز کیے اور اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر جو ہی ہم اس کو سمجھ جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لو سی پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں جب سے پاکستان نے یہ شروع کیا ہے ٹیرورزم کے خلاف آہ ضرب عظم جی آہ تب سے آپ دیکھئے کہ لو سی کے اوپر جارہیت کس قدر بڑھ گئی ہے اور آہ ہمیں بارہا ہندوستان کی طرف سے جارہیت کا سامنا ہے اور بلاشتال جو ہے وہاں پہ گولہ باری کی جاتی رہی ہے اب انہوں نے جو کہا وہ بڑا غور طلب بات ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جہاں کہیں کمزوری ہے ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کی بڑی مضبوط پوزیشن ہے ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے تو وہ جو آپ کی پرانی تھیوری اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر کی بومبے ٹائپ کا واقعہ ہوا تو